اب بات کریں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بادستور مہنگائی کی لہر برقرار پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ خود ساگتہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے ادرک کا سرکاری ریٹ 940 مارکٹ میں رانہ بلا سے رانہ بطائے گا بلکل سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بادستور مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے بات کی جائے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کے حوالے سے تو پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹس مارکٹ میں خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں بات کی جائے آج کے باؤ کے حوالے سے تو آج کے باؤ میں جو ہے ادرک کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ نو سو چالیس روپے کر دیا گیا ہے کل کے ریٹ کے اگر بات کی جائے تو کل نو سو بتیس روپے سرکاری ریٹ تھا آٹھ روپے ادرک کے ریٹ میں جو ہے اضافہ کیا گیا جبکہ مارکٹ کے اندر جو ہے اس وقت بھی ادرک ایک ہزار روپے کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم دیسی لسن کی بات کرتے ہیں تو دیسی لسن کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ دو سو بیس روپے مقرر کیا گیا جبکہ مارکٹ کے اندر دیسی لسن جو ہے وہ تین سو سے لے کر تین سو پچاس روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے ہری مرچ جو ہے وہ ایک سو تیسو روپے ہے آلو ایک سو اور پیاز جو ہے وہ اسی روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہم ٹماتر کے سرکاری ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹماتر کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ اٹھتر روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ ہری مرچ کا سرکاری ریٹ چھاسی روپے اور جب آلو کا جو ہے وہ اٹھتالیس اور پیاز کا جو ہے چپون روپے مقرر کیا گیا ہے پھلوں کی قیمتوں کے اگر ہم بات کرتے تو پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی جو ہیں گریب آدمی کے لیے پھل کھانا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے پھلوں میں انگور کا ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے انگور چار سو سے لے کر چھے سو اور انار جو ہے وہ چار سو روپے فکیلوں کے حساب سے فروگ کے جا رہا ہے سبزیوں اور پھلوں کی بڑتی قیمتوں سے دکانداروں کے ساتھ جو ہے وہ شہری بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں جب شہریوں سے بات ہوتی ہے تو شہری ایک طرف نلان دکھائی دیتے ہیں دوسری طرف حکومت سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کے لیٰذا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ ہر آدمی سبزی اور پھل خرید کرسکے لینا بلال بہت شکریہ